بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی ہماری چلو چلو کی سریز چل رہی ہے آج ایک ملک آپ کو بتاتا ہوں چھوٹا سا ملک ہے اس کا نام ہے پاناما اور لیٹین امریکہ کے اندر یہ آپ نکلے نا کوسٹا ریکہ کے بلیس کے نیچے کوسٹا ریکہ کے برابر کے اندر ہے میامی سے یہاں فلوریڈا سے گھنٹے دیڑھے گھنٹے کی فلائٹ کے اوپر ہے باقی لیٹین ممارک کی مقابلے میں یہاں پہ بڑی اسٹیبل گورنمنٹ ہے کرائم ریٹ زیادہ نہیں ہے پاناما سٹی بہت خوبصورت ہے اور لیونگ کوسٹ بہت کم ہے چھوٹا سا ملک ہے چوالی سلاک کی عبادی ہے فورپنٹ فور میلین کی سترہ ہزار پانچ سو کے قریب ڈالر جی ڈی بی پر کے بیٹا ہے پاکستان کے اندر خالی پندرہ سو دولر پر کے بیٹا ہے تو پاکستان سے اس طریقے سے بہت زیادہ معاشی طور پر بہتر ہے پاناما کے اندر بلبوہ ہوتا ہے میرے خالصے جو کرنسی وہاں پی گیاتا تو وہ برابر سرابارے ڈالر کے ایک بلبوہ جو ہے پانامین بلبوہ وہ ایک یو ایس ڈالر کے برابر ہے آٹھ سو ڈالر میں ایک دو بندوں کا آرام سے گزارا ہو جاتا ہے فیملی کے ساتھ دو ہزار ڈالر کے اندر وہ اتنے پر سب کما بھی لیتے ہیں کچھ شہر ہیں اس کے جس میں اتنی اچھے کرائم ریٹ نہیں ہے اخر پاکستان کراچی کے مقابلے میں تو دنیا کا ہر شہر ہی اچھے بھئی اندیا کی دو چار شہروں کو چھوڑ کے تو لیکن اگر پاناما سیٹی میں رہتے ہیں تو کافی بہت حد تک سیکیور ہے ٹروپیکل ویدر ہے سری لنکا کی طرح گرمی ریتی ہے بارش ریتی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے حریقین آتے ہیں فلرز آتے ہیں ارت کو ایک آتے ہیں لیکن اتنی بری حالات نہیں آپ آرام سے وہاں پہ لے سکتے ہیں اسپینیش بولی جاتی ہے پاناما سیٹی کے اندر تقریبا 99% لوگ انگریزی بولتے ہیں تو انگریزی سے آپ کو گزارا ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کو اسپینیش آتی ہے تو کیا ہی بات ہے اس کے دو تین ویزا پروگرام سے بڑے انٹریسٹنگ ہے سوچا میں آپ سے ارز کروں ایک تو ان کا ریسرچ ویزا ہوتا ہے تو اگر آپ پیجری کر رہے ہیں پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں کہیں پر بھی ہے تو آپ بڑے آرام سے ان کا ریسرچ یا ریسرچ اپرینٹرسٹی فیزا لے سکتے ہیں چھے مینے سے نو مہینے کے لیے ملتا ہے پھر نو مہینے کے لیے ملتا ہے بعد میں نو مہینے کے لیے رینیو ہو جاتا ہے آرام سے آپ دو دھائی سال ملک کے اندر گزار سکتے ہیں تو اس کو ضرور دیکھیں اور کچھ بھی نہیں اپنے ایم بیسی میں جانا ہے پاکستان میں ایم بیسی نہیں ہے کاؤنسلیٹ ان کی دو بیسی کے اندر موجود ہے ابو دیبی میں ایم بیسی موجود ہے ڈیلی میں موجود ہے ممبئی میں موجود ہے اور ڈوہا کے اندر قطر میں موجود ہے آپ ان میں سے کسی میں بھی جا سکتے ہیں آپ کو ڈیٹلی اپلائے کر دیجئے ایم بیسی کے اوپر ایم بیسی کے لنکس وغیرہ میں آپ کو دے دوں گا یا پانامہ کا کوئی بھی ایمگریشن کانسلٹین پکڑ لیں زیادہ فیز بھی لیتا ہے دو سو تین سو دولار وہ لیتا ہے تو ایک تو ان کا یہ جو ویزا ہے ریسرچ والا یہ بڑا کام کا ہے اگر آپ ماسٹرز بھی کریں تو اس پر آپ جا سکتے ہیں جہاں چھے مینے کا چکر لگا کر آجائیں دوسرا ان کا ویزا ہے میڈیکل ٹوریزم کے لیے تو آپ کو پورا بوڈی چیک اپ کریں یہاں پہ امریکہ میں بڑے مہنگیں دات کے تو بہت ہی خرچیں بھائیا تو یہاں پہ ساڑھے آٹھ سو دولار میں آپ چلے ہیں ان کے پاس تین دن وہ ریزورٹ میں آپ کو رکھتے ہیں اور پوری بوڈی سکین کرتے ہیں سر کے بال سے لے کے باؤں کے ناکون تک سارے حساب کرتے ہیں بیسٹ آب دی بیسٹ ڈاکٹرز ہیں سارے امریکہ شمریکہ کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور بڑی سستیہ پر میڈیکل کیئر ہے تو مجھے مندات کا کام کروانا ہوتا ہے تو میں کوسٹری کا جاتا ہوں باقی کوئی وہ کلنی سٹونز کا ستمہ کا پروبلم ہوتا ہے تو پاناما بھاگ جاتا ہوں تو میڈیکل ٹوریزم کے لئے بڑا بہترین ہے پھر ڈیجیٹل نومات ویزا ہے چار ہزار ڈولار اگر آپ مہینے کے کماتے ہو جس ملک سے آپ آ رہے ہو اس ملک سے نہیں یعنی اگر پاکستان سے آئیں گے تو پاکستان سے نہ کماتے ہو جس ملک پر آپ جارے ہیں یعنی پاناما اس سے نہیں تو یعنی کہ آپ امریکہ سے کمانے ہو یورپ سے چار ہزار ڈولار کماتے ہو تو نو مہینے کا آپ کو ڈیجیٹل نومات ویزا ملتا ہے بعد میں نو مہینے کے لئے نہیں ہوتا ہے آپ جا سکتے ہیں فورن کرنسی کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے تو فورن آپ کوئی بھی ان سے فورن انکم کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے تو فورن انکم وہ کہیں سے بھی جنریٹ کریں تو کسی بھی کے سببہ کوئی ٹیکس نہیں ہے اگر آپ کے پاس تین لاکھ ڈولار ہیں تو آپ کو یہ پرمن ریزیڈنسی دے دیتے ہیں اگر یہاں تین لاک ڈولار آپ میں انویسٹ کریں یا پھر آپ پانچ لاک ڈولار سٹوک مارکیت میں انویسٹ کریں یا ساڑھ سات لاک ڈولار آپ سیونگز اکاونٹ میں ڈیپوسٹ کر دیں آپ نے ضرورن نہیں ہی ساڑھ سات لاک روپے آپ کے اپنے ساڑھ سات لاک روپے ڈولار آپ نے ان کے اکاؤنٹ کے اندر رکھنے ہے اور آپ کو آپ کی پوری فیملی کے ساتھ پرمین ریزیڈنسی مل جائے گی تین سے پانچ سال میں آپ کو پاسپورٹ مل جائے گا جو سب سے زیادہ انٹریسنگ دو پروگرام ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک لاکھ سار ہزار ڈولر کے اندر یہ آپ کو بزنس انویسٹر ویزا بھی دے دیتے ہیں شروع میں دو سال کا ویزا ملتا ہے بعد میں تین سال کی ریزیڈنسی میں کنورٹ ہوتا ہے اور آپ نے آپ کو پانچ سال کے بعد وہاں کیا پاسپورٹ مل جاتا ہے لیکن جو سب سے زیادہ انٹریسنگ جو اس کے دو ویزا تھے میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے ویزے کا نام ہے اس کو کہتے ہیں ری فوریسٹریشن ویزا تو ری فوریسٹریشن ویزا میں آپ کو پانچ ہیکٹر زمین خریدنی ہوتی ہے وہاں پر اور وہاں پہ آپ فوریسٹ لگاتے ہیں اور یہ آپ کو پوری فیملی کے ساتھ وہاں کی پرمین ریزیڈنسی دیتے ہیں صرف صرف اسی ہزار روپے کے اندر اسی ہزار ڈولر کے اندر تو آپ کو مل جائے گی آپ کے تمام بچے جن کی عمر اٹھالہ سال سے کم ہے ان کو مل جائے گی پچیس سال تک کے بچوں کو مل جائے گی عمر میں اگر تو وہ فل ٹائم سٹوڈنٹ ہیں تو آپ ہیں آپ کی فیملی میں چار پانچ چھے لوگ اگر ہیں سات آٹھ لوگ ہو گئے آپ لوگ میاں بی بی چھے بچے سب کے سب پچیسے بر ہیں سب لوگوں کو اسی ہزار ڈولر کے اندر سیدھی پرمین ریزیڈنسی مل جائے گی دو سے تین ہفتوں کا ٹائم ہے آج اپلائی کیجئے تین ہفتے بعد اسی اکتوبر اکتوبر کے اندر اکتوبر کے آخر میں آپ سب کے پاس واقعی پرمین ریزیڈنسی کارڈ ہوگا گھنٹے بھر کے اوپر امریکہ ہے ایک سو بیس ایک سو تیس دنیا کے ہیں جہاں پر آپ ویزا فری جا سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں بڑا زبردست اسٹروم قسم کا پاسپورٹ ہے ان کی اکنومی بھی بڑی اچھی آپ کو بتا چکا ہوں ساڑھے سترہ ہزار ڈولر تقریبا جیڈی بھی پر کے پیٹا ہے تو یہ اسی ہزار ڈولر میں اس سے سستی ریزیڈنسی پوری دنیا میں آپ کو کئی نہیں ملے گی اس پروگرام کا نام ہے ری فورسٹریشن ویزا ایم بیسی سے اب ڈائٹلی کانٹیک کر لیجئے ان کا یہاں پہ میں کانٹیک نمبر آپ کو دے دیتا ہوں یہاں پھر آپ گوگل کے اوپر جا کے چیٹ جی بیٹی سے پوچھ کے پنامہ کوئی امیگریشن کانسلٹین کر لیجئے پندرہ سو آٹھ سو ڈولر اس کی فیز ہے بڑے آرام سے آپ لوگ سب کے سب وہاں پر پوچھ جائیں گے اور دنیا کا بھی فائدہ کریں گے گلوگل وارمنگ کے اندر وہاں پہ کچھ درکت ہوگائیں گے دوسرا ان کا سبھی اچھا جو ویزا ہے اس کا نام ہے پینشن اوڈا پینشن کتن ہے پینشن یوں ملتی ہے ریٹائر لوگوں کو پینشن اوڈا اس کا ویزے کا نام ہے اس ویزے میں آپ نے صرف یہ پروف کرنا ہے کہ آپ کو ایک ہزار ڈولر پر منت پینشن ملتی ہے تو آپ آرمی سے ریٹائر ہو گئے آپ جج ریٹائر ہو گئے آپ وکیل ریٹائر ہو گئے گورنمنٹ اوفیسر ہے ہزار ڈولر کچھ بھی نہیں پاکستانی بھی کتے بنیں دو لاکھ ستر ہزار بنیں انڈیا کے میرے خالصے لاکھ سوا لاکھ روپے بنے مہینے کے اگر یہ آپ پروف دے سکتے ہیں تو آپ کو پرمنٹ ریسیڈنسی مل جائے گی پوری زندگی وہاں پہ رہتے رہے اور کوئی ٹیکس نہیں ہے پینشن اڈا ویزا کے اوپر آدھا ملک آپ کے لئے آلموس فری ہے آپ کو تمام ڈومیسٹک فلائٹ 50% آف ملے گی میڈیکل کے تمام پروسیجر آپ کو 50% آف ملیں گے بسوں کے ٹکٹ آپ کو 30% آف ملیں گے موویز کے سینیما کے انٹرنٹینمنٹ ساری 30% آف ملے گی قرائے کے اوپر 20% اسکاؤنٹ ملے گی اسکاؤنٹ کے ایک لمبی لسٹ ہے پھر ان کی پاناما فرینڈی لسٹ کانٹریز بھی ہیں پاکستان انڈیا تو اس میں شامل نہیں ہے باقی دنیا بھر کے ملک شامل ہیں کوئی تقریباً سترسی ملک ہیں تو اس میں تمام یہ جو لیمٹ سے آدھی ہو جاتی ہیں تو اگر آپ کو تین لاکھ لگانے ویزا کے پریزیڈنس کی خریدنی ہے آپ نے جس کو ہم کہتے ہیں سیجزنشپ آئی انویسمنٹ پروگرام تو آپ کو ڈیرھ لاکھ دینے جہاں چار لاکھ دینے وہاں دو لاکھ دینے جہاں ساڑھے سات لاکھ دینے وہاں پہ آپ کو آدھے تین لاکھ سواتین لاکھ دینے تو بڑا آسانی ہے تو ہزار ڈولر میں آپ کو ویزا مل جائے گا اٹھالہ سال سے اوپر کوئی بندہ پلائے کر سکتا ہے جو کہ ریٹائر ہو اب اٹھالہ سال کے ریٹائر کیسے ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ تیس سال میں تھے آرمی سے ریٹائر ہو گئے آپ کی ٹانگ کڑ گئی آپ کسی انڈسٹری میں کام کرتے تھے خدا نہ خواہ ساتھ سا ہوگی آپ نے ارلی ریٹائرمنٹ لے لی آپ چلی آئیے صرف ہزار ڈولر پر منت کی آپ کو پینشن دکھانی ہے اچھا اگر آپ ماہ پہ آکے لاکھ ڈولر تک کا کوئی گھر خرید سکتے ہیں ساتھ ریزیڈنسی لے لیجئے پرمنٹ ریزیڈنسی تین ہفتوں کے اندر اندر تو یا تو ہزار ڈولر دکھائیے یا ہزار ڈولر دکھائیے اور لاکھ ڈولر کیوں کریں تو سالے ساتھ سو ڈولر کے اندر جائے گی اس سے زیادہ سستہ کوئی پروگرام نہیں ہے یہ ایک بندے کے لیے ہے پر بندہ پھر آپ کو دھائی سو ڈولر ایٹ کرنے پڑیں گے تو ہزار ڈولر آپ کے آپ ساتھ میں بیوی کو لے جائیں گے تو آپ کو بارہ سو پچاس دکھانے پڑیں گے آپ کا ایک بچہ ہے تو آپ کو پندرہ سو دکھانے پڑیں گے آپ کے تین بچے اور بیوی ہیں تو آپ کو دوزار ڈولر دکھانے پڑیں گے لیکن اس سے زیادہ سستہ کوئی پروگرام نہیں ہے تو ان کو اپلائی کر دیجئے جب میں نے وہ اینائی ویڈیو کی ویڈیو بنائی تھی اس وقت پانچ پاس جن میں لوگوں کا اپروول آ رہا تھا اس وقت چالیس ہزار پاکستانیوں کی اپلیکیشن پینڈنگ ہیں نائی ویڈیو میں وہ پانچ جن کا اپروول ابھی اٹھارہ مینے دو سال میں پوجھ گیا ہے اور اگر یہ ٹرمپ صاحب اگر انشاءاللہ تعالی آ جاتے ہیں تو یہ پروگرام بھی ہمیشہ کے لئے بند ہو جائے گا تو پینشن آڈا پروگرام شروع ہوا ہوا ہے اور یہ ری فورسٹیشن کا کتنے درخت لگائیں گے ختم ہو جائے گا تو بند ہو جائے گا تو اسی ہزار میں بھائیا پوری کی پوری فیملی کے لئے چار پانچ چھ سات جتنی لوگ ہیں سب کے لئے دس ہزار ڈالر میں مل گیا آپ کو پاسپورٹ کسی ملکہ اور کیا چاہیے اس کے پاسپورٹ مل جائے گا پاناما جیسے ملکہ امریکہ کے بلکل باجو میں تو اب یہاں پر آجائے گے اس پر فورسٹیشن کے لئے پینشن آڈا دو کر دی گئے تو اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں انڈیا میں رہتے ہیں آپ کی امریک ساتھ ساتھ سے اپر ہے اور کچھ نہیں مرے سے مرے ساتھ سو ہزار لڈر آپ کمانے ہیں آگ بن کر کے اس ویزا کیلئے اپلائے کر دیجئے یہ سیریز اگر آپ کو پسند آ رہی ہے بہت سارے ملک رہے گئے ہیں کوسٹرہ ریکہ رہے گیا ہے کوریا رہے گیا ہے جاپان رہے گیا ہے اسے سے ملک رہے گئے ہیں سینلوشیا رہے گیا ہے جس کا اپنے نام بھی ناصل نہ ہوگا تو میں ان کے پر ویڈیوز بنا دوں گا اگر آپ کو یہ ویڈیوز کوئی فائدہ کرنی ہے تو ضرور مجھے بتائیے گا ہم نے ایک ویب سائٹ لانچ کی بھی یہ ویزا بریج ڈوٹ اے آئی یہاں پہ لنک شیئر کر رہا ہوں وہاں پہ جا کے آپ سی وی اپلوڈ کریں وہ دنیا کے دوستوں ممالک اور پچیس سو سو پر ویزا پروگرامز کو سکین کر کے آپ کو بتا دیتا ہے کس ملک میں آپ کو ویزا ملنے کے کیا چانسز ہیں وہاں پہ آپ کی جوپ ملے گی یا نہیں ملے گی کتنے روپے کی جوپ ملے گی فیملی گروہ کر سکتے یا نہیں کر سکتے پورے کپوری سکین کر کے آپ کو دیتا ہے اس ٹول کو اب ضرور یوز کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ہم اس کو امپروو کر سکیں میرے باستے دعا کیجئے گا میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی